اسلام علیکم دوستو بلا تفریق الونس دینے کا حکم جاری کر دیا ہے اسلام آباد سے خبر ہے اسلام آباد مارڈل کارجز کے اسازہ کے لیے بڑی خوش خبری سپریم کور نے تمام اسازہ کو بلا تفریق کنوینس الونس دینے کا حکم دے دیا ہے پیر کو سپریم کور نے ڈائریکٹر مارڈل کارجز کی نظرسانی درخواست خارج کر دی عدالت نے کہا ہے کہ چھوٹیوں کے دوران کنوینس الونس تمام اسازہ کو ملے گا ڈپٹی اٹانی جنرل نے کہا ہے کہ کنوینس الاؤنس صرف چھوٹیوں میں آنے والے اسازہ کو ملتا ہے چیز جسر نے کہا کہ تمام اسازہ ہی چھوٹیوں میں ٹیوٹی پر ہوتے ہیں الاؤنس دینے میں تفریق نہیں کی جا سکتی اس حوالے سے بڑی خبر ہے سپریم کورٹہ پاکستان نے کہا ہے کہ تمام اسازہ کو بلا تفریق کنوینس الاؤنس دینے کا حکم جاری کا دیا ہے دوسری طرف اٹانی جنرل نے کہا ہے کہ صرف ہم ان کو الاؤنس دیتے ہیں جو کہ چھوٹیوں میں سکول میں آتے ہیں دوسری خبر آپ کے ساتھ جو شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ سندھ حکومت سے تعلق رکھتی ہے سندھ حکومت نے سرکاری ملازمتوں کے لیے مقررہ عمر میں پندرہ سال ریایت دینے کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے جس کے تاعت سندھ میں اب تیر تالیس سال کی عمر تک کے افراد سرکاری ملازمتوں کے لیے درخواست دے سکتے ہیں سرکاری ملازمت کے لیے عمر کی ریایت یکم جولائی دو ہزار بیس سے تیس جون دو ہزار بائیس تک برقرار رہے گی بڑی خبر آپ سن رہے ہیں سندھ کے حوالے سے خصوصاً روزگار حاصل کرنے کے حوالے سے ملازمین سرکاری ملازمت جو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اتنے جابز نہیں ہیں ان کی مقررہ عمر جو ہے وہ گزر جاتی ہے تو بہت اچھی خبر ہے ان کے لیے کہ پندرہ سال تک ریایت دے دی گئی ہے سندھ حکومت نے نوٹفیکشن جاری کر دیا ہے یہ تھی اب تک کی دو بڑی خبریں جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں ڈیلی انٹی ایس این پی پی ایس ای چاپس کے چینل کے طرح امید کرتا ہوں انفارمیشن آپ کو ضرور پسند آئے گی اور آپ چینل کو بھی سبسکرائب کریں گے اور ویڈیو کو بھی لائک کریں گے اللہ حافظ